اسلام علیکم پاک بریکنگ ٹی وی میں خوش شامدید مجھے رفان کہتے ہیں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش شامدید کہتا ہوں عمران ریاض کے حوالے سے اس وقت جو تازہ ترین جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے انتہائی خوفناک انتہائی ایک گھناؤنی سازش ایک مزید اس کے تانے بانے بنے جا چکے ہیں اور کل یہ جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے پریویس جو آج عدالت میں کیا ہوا وہ سارا مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں بڑی اہم ہیں اس میں سب سے بڑی چیز اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جنرل فیض حمید کی ایک بار پھر سے خبروں میں آئے ہیں اور اس موقع پر بھی وہ خبروں میں کسی نہ کسی طرح سے آگئے ہیں اور بڑی ان کی اہم وہاں پر انٹری تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا عمران ریاض خان کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم اپنا جو اقدامات ہیں وہ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آج عدالت میں کیا ہوا آج عدالت میں اس کی جو کاروائی ہے مختصرا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ دوسری چیزیں کافی ساری اس میں شامل کرنی ہے تو یہ جو ویل آگیا وہ لمبا ہو جائے گا اس میں جو آج عمران ریاض خان جو ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو سب سے پہلے جو ان کے وکیل ہیں میاں شفاق علی انہوں نے وہاں پر آ کر دلائل دیئے وہی دلائل جو پریویسلی وہ دے چکے ہیں جو اٹک میں دے چکے ہیں جو وہاں پر راول پنڈی میں دیئے انہوں نے اور وہ سارے دلائل جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے دیئے ایک آنوے منٹ کے دلائل ان کے بعد اس کے بعد جو سرکاری وکیل ہیں جو کہ پروٹیکٹ کر رہے تھے جو کہ پیش ہو رہے تھے اس کی طرف سے جو مدعی ہیں ان کے مدعی کے وکیل الگ ہیں اور سرکاری وکیل الگ ہیں یہ دونوں وہاں پر پیش ہوئے اس کے بعد میاں شفاق علی کے ایک آنوے منٹ کے جو دلائل ہیں وہ ختم ان کے بعد جو سرکاری وکیل ہیں وہ آئے اور انہوں نے نو منٹ کے دلائل دیئے اس کے بعد جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہوا شفاق علی جو ہیں انہوں نے سرکاری وکیل جو انہوں نے ایک بہت بڑی بلنڈر کیا اس کو انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا وہ بلنڈر انہوں نے کیوں کیا وہ بلنڈر انہوں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ وہ بلنڈر انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو سرکاری ریکارڈ تھا جو سیڈ ریکارڈ تھا اس میں ترامیم کی اس میں چینجز کی اور وہ چینجز جب عدالت میں عمران جیاز کی ویڈیو چلی تو وہاں سے پکڑی گئی کہ ویڈیو میں تو وہ بات ہے یعنی جو آپ نے لکھی ہوئی ریکارڈ میں تو یہ آپ نے کیسے لکھ لیا ایک تو وہاں پر مزید بڑی شدید خفت اور شرمندگی ان کی ہوئی اور اس پر بڑی تظلیل ہوئی ان کی اور بڑی مطلب اسی وجہ سے وہاں پر میڈیا کو رپورٹ کرنے سے میڈیا کو اجازت نہیں دیا آج کا اس میں داخل ہونے سے آج صرف جو یہ ساری انفارمیشن پہنچی ہے یہ پہنچی ہے صدیق جان جو صحافی ہیں جو یوٹیوبر ہیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے صدیق جان ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے رپورٹنگ کی ہے اور ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں اور لمحہ بے لمحہ ہم بھی باخبر رہے ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہم ان کے ساتھ جڑ کر بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور یہ جو ساری کاروائی ہوئی اس میں ایک تو یہ پکڑے گئے پھر انہوں نے جو آڈیو جو عمران ریاض کی ویڈیو تھی اس میں جو اس میں اور سرکاری ریکارڈ اس میں جو چینجر تھی ایک تو انہوں نے جنرل فیض امید کا نام اس کے اندر ڈالا ہوا تھا کہ جنرل فیض امید کو انہوں نے شامل کیا ہوا تھا جنرل کمر جوید باجوا ان کو شامل کیا ہوا تھا اور پاکستان آرمی کو شامل کیا ہوا تھا جبکہ ویڈیو میں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد کہیں سے بھی یہ الفاظ دھونڈنے سے بھی نہیں ملے تو اس پر جو سرکاری وکیل ہے ان کو مزید خیفت شرمندگی اور زلط کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد عمران ریاض جب انہوں نے عدالت کے اندر کہا بڑے آپ یوں سمجھئے کہ انہوں نے اس سارے سسٹم کو ننگا کر دیا صرف ایک جملے سے اور وہ جملہ یہ تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو پانی پلانے والا اہلکار بھی اصل میں جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر آپ میرا تماشا لگانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک لگائیں لیکن میں اپنا جو کام کر رہا ہوں میں وہ کرتا رہوں گا یہ عمران ریاض کے الفاظ اس کے بعد عدالت میں ان کو بری کر دیا اور اس کے بعد لاہور پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ انہوں نے ان کو گرفتار کر گیا اور لاہور لے گئے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا کہ وہاں پر جو چکوال پولیس کے اہلکار ہیں انہوں نے ان کے جسمانی ریمانٹ کی جو ہے وہ کوشش کی کہ جسمانی ریمانٹ ان کو کسی طرح سے مل جائے لیکن وہ عدالت نے اجازت نہیں دی اب ان کو لے کر آیا جا رہا ہے لاہور لاہور میں جو تانے بانے بنی جا رہے ہیں سازش کے کل جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کے خلاف ایک اور گھنانی خوفناک سازش تیار ہو چکی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کا کردار کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل کی امنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس نے ایک اظہاری یک جہتی کی طور پر اور اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو امنیسٹی انٹرنیشنل is alarmed by the news of جنرلس عمران ریاض خان's arrest کہ امنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے اس کو پتا یہ چلا ہے کہ جنرلسٹ عمران ریاض خان کو arrest کیا گیا ہے and urge authorities to stop punishing dissenting vices اور وہ authorities جو ہیں ان سے ان کو یہ کہتی ہے یعنی امنیسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ اس طرح کے جو کام ہیں یعنی آوازوں کو دبانے والے ان کو ختم کیا جائے بند کیا جائے as has been a worrying trend in Pakistan for many years کہ یہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ کام ہو رہے ہیں اور اب اس کو بند ہونا چاہیے یہ ساری وہ چیزیں تھی جو کہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم development ہے اور اب انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو report کرنا شروع کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے CPJ یہ ہے committee for protection of journalists یہ ایک ایشین تنظیم ہے جس کے ایک ادارہ ہے اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں کارلوس مورٹینز یہ ان کے پرگرام ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ایک ای میل کی ہے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے جو سپوکس پرسن ہیں سرفواز حسین ان کو ایک ای میل کی ہے اور وہاں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن وہاں سے کوئی reply نہیں آیا پھر انہوں نے اس پر اپنی مزید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں ان کو فوری طور پر چھوڑا جائے فوری طور پر ان کے خلاف جو بوگس مقدمات ہیں انہوں نے لفظ یوز کیا ہے بوگس اور بوگس جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کو رہائی دی جائے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو ان کی ڈائریکٹر جنرل ہیں امرین جان یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اس کی ایکسٹرنل پبلی سٹی ایکسٹرنل پبلی سٹی اف منسٹری آف انفارمیشن پاکستان یہ اس کی ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کو بھی انہوں نے ای میل کیا ہے اور رابطہ کرنے کوشش کیا اور ان سے جواب طلب کرنے کوشش کیا لیکن کسی طرح کا کوئی جواب نہیں مل سکا تو اب جو معاملات ہیں وہ مزید جو ہے وہ اس میں تشویش ناک حد تک یہ آگئے ہیں کہ یہاں پر دو ادارے گندے ہو رہے ہیں نمبر ایک جو اس کا جو عدالتیں ہیں پاکستان کی ماشاءاللہ آلڑی ایک سو تیسویں نمبر پر رہے ہیں ورڈ میں تو اب مزید ترقی کر کے اب دیکھیں کہاں پر جاتی ہیں اور مجھے دو دارے ہیں کئی لسٹ سے یہ اٹنا ہو جائیں تو اب عدالتیں نمبر ایک عدالتیں پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے ایک تو اس پر پوری دنیا سے انگلیاں اٹھیں گی اور دوسرے نمبر پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی کہ وہ آتھارٹی جو ان عدالتوں کو مجبور کر رہی ہے ایسے کام کرنے پر کل کا جو جج کا جو فیصلہ تھا بڑا مطلب عجیب و غریب قسم کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ سنایا نہیں انہوں نے ایک نوٹس دے کر چلے گے عدالت بند کر کے چلے گے اور بعد میں صحفیوں کو پتا چلا کہ جی آج عمران ریاض جو ہیں ان کو پریزنٹ نہیں کیا جارہا this is really ridiculous تو اس کے علاوہ جو اب سازش کے اوپر آتے ہیں کہ کیا سازش ان کے خلاف کی جارہی ہے سازش کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ پریویس جو ان کے خلاف ایف آئی آر ہیں وہ ساری کام نہیں کر رہی ہیں پریویس ایف آئی آر ان کے خلاف تقریباً سترہ ایف آئی آر جو درج کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری علف سے لے کر یہ تک سیم پیٹرن ہے صرف بندے کا نام یعنی مدعی کا نام چینج ہوتا ہے مدعی کے والد کا نام چینج ہوتا ہے اور جگہ کا نام چینج ہوتا ہے باقی ساری کی ساری بالکل as it is copy یعنی جو سکرپ رائٹر ہے اس میں بڑے یہ سارا کچھ کر کے سب جتنے بھی مدعیان ہیں سوکار مدعی ان سب کو سینڈ کر دی کہ یہ آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے تو مطلب وہ سارا انہوں نے کر دیا اب اس میں جو مطلب یہ سارا کچھ لکھا گیا یہ سارا کچھ کیا گیا اس کے خلاف نہ اٹیک میں کچھ ملا نہ راولپنڈی میں کچھ ملا نہ ان کو چکوال سے کچھ ملا اب ان کو پتا تھا کہ لاہور میں بھی اس کی بیس پر کچھ نہیں ملنا ان کو لہٰذا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک نئی فریش ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں یہ نئی ایف آئی آر ہوگی اس میں نئے مقدمات بنایا جائیں گے اس میں پچھلے جو ریکارڈ ہے وہ سارے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھنے ہوئے اس کی مکمل تیاری کی گئی ہے اور کل جب عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے کر وہاں سے زمانت لینے کوشش کی جائے گی تو اس کے بعد عمران ریاض جو ہیں ان کے اوپر نئی ایف آئی آر درج ہو چکی ہوں گی اور ان کے تحت ان کو اور اس کے بعد عید کی چھوٹیاں آنے والی ہیں عید کی چھوٹیاں ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی جیل میں گزریں اس کے ہاں پر کچھ جو سینئر صحافی ہیں ان کا بڑا گھناؤنا کردار ہے جس میں میں خاص کر نام لوں گا اسد تور کا اس نے بقاعدہ سے خوشی سے شادیانے بجائے ہیں کیونکہ اس کی الیگیشن وہ اس کے ذاتی جو معاملات ہیں وہ سمجھتا ہے کہ عمران ریاض جو ہے یہ ایک جیلسی کا فیکٹر بھی ہے کیونکہ عمران ریاض جو ہے وہ سارے آپ اس طرح جو صورتحال چل رہی ہے آپ یوں سمجھئے کہ ایک طرف عمران ریاض ہیں عمران ریاض کو جتنے ویوز ملتے ہیں جتنی اس کی ماشاءاللہ جو یوٹیوب سے ان کی جو انکم ان کو ملتی ہے وہ سارے کے سارے بسیکلی دوسرے صحافی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ لیک پولنگ اور اس طرح کی چیزیں اس میں فیکٹر سے عمل ہو گئے ہیں تو یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہے ہیں عمران ریاض خان جہان کو ایک نئے فریش ایف ای آر میں پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کل جو ہے کل کا دن بڑا اہم ہے مزید اپ ڈیٹ جو ہی ہمارے پاس پہنچیں گی تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے اسے کے ساتھ عرفان کو اجازت خدا حافظ